اسلام علیکم ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے یہ دیکھیں یہ کیا ہے آپ لوگ سارے حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا شیف کیپ اور وہ ایک تو بھالو نے پہنی ہوئی ہے اصل میں کیا بات ہے کہ مجھے نا میرے بیٹے نے شیف کیپ لے کے دی زائر ہے وہ اتنے مزے مزے کے کھانے کہا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ممی میں آپ کے لیے شیف کیپ لے کر آنگا اور آپ نے وہی پہن کر ہی آپ نے کھانا بنانا ہے سب کے لیے میں نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی اگر میں نے شیف کیپ پہنی ہوگی تو میں تو لوگوں کو نظر ہی نہیں ہوں گی تو اسی لیے میں نے اس کو شیف کیپ پہنا دی ہے جو کہ مجھے گفٹ ملا ہے تھانکیو ویری مچ تو پھر اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اور آج کی جو ریسی بھی ہے وہ بہت ہی مزے دار اور بلکل سمپل ہے اور میں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اس کے انگریڈینٹس دیکھیں کتنے تھوڑے سے ہیں لیکن یہ بہت یمی بنتی ہے اس کے لیے میں نے تقریباً 750 گرام یعنی کہ 3 پاؤ چکن لیکس لیے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم یوز کریں گے 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون پسیوی کالے میرچ اور 1.4 ٹی سپون ہے لسن پاوڈر اور سرکہ ہم یوز کریں گے 1.5 کپ اب سب سے پہلا جو اس کا پروسیجر ہوگا وہ میں نے کیا کرنا ہے کہ چکن لیکس کو ہم نے فرائے کرنا ہے چلیں جی میں جلدی سے اس کو کرتی ہوں آئل گرم کرتی ہوں اور یہ فرائے کرتی ہوں اس پہ کچھ بھی نہیں لگانا صرف ایز ایز ہی ہم اس کو فرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی یہ تو ہو گیا ہے گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں یہ ساری لیٹس ڈالوں گی اور اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا اس کے پر براؤن یا روزٹی ایفیکٹ آئے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر ہم اس کو نکالیں گے پھر نیکس یا پروسس ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے کروں گی آپ جلدی سے جائیں اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحیم یہ میں جو سارے ہیں میں اس میں ڈالتی ہوں اور ہم اس میں پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں تقریباً ہاف کپ سرکا ڈالیں گے اور یہ دیکھیں جو نمک لال مرچ اور لسن پاوڈر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں تقریباً ہاف کپ سرکا ڈالیں گے لیکن میں تو آپ کو یہ ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ ضرور یہ لے کر آئیں لسن پاوڈر خود بھی بنایا جا سکتا ہے لسن کو ڈرائی کرے اور اس کو پیس لیں تو اس کا فیور جانبہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہ پکے گا تاکہ یہ فرائے تو ہوگے لیکن یہ اچھا سا ڈال بھی جائے اور یہ ڈرائی ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کو بکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیا زبردستہ ہو گیا اس پہ تو سٹیم ہی آگیا اچھا یہ دیکھیں بلکل بھائی ہو گیا اور اس کا آپ کو پتہ میں نے بلکل تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ یہ فرائے جو کیے بکے مجھے میں سوسی بھی پتہ نہیں آپ لوگوں بھی اس کا نام بتایا ہے کیا نہیں بتایا اس کا نام ہے سرکے والی مرگی چکن چکن میں نے اب نہیں کہنا کیونکہ آپ تو ہٹیز میں چکن چکن یوز ہوتا ہے تو میں کہہ رہی ہی کہ آپ میں تھوڑا سا اس کا مرگی ہی کہوں گی اس کو یہ بہت زبردست بنا ہے بلکل دیکھیں لائٹ پھوچھا لے ہیں مزے سے آپ لوگ کھائیں افتاری کے لیے بھی بنا لیں سیری میں کھا لیں اس کو کھا یوگرٹ پھٹنی وغیرہ لینے چلیں یہ میں اس کا کیوا بن کر پھر اس کو سرونگ فلیٹ میں نکالتوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمو کا ڈھابا سبسکرائب کرنا ہے چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے سرف کر دیا ہے اس کے ساتھ میں نے پودینے کی چٹنی بنائی تھی وہ آپ کو پتہ ہے اناردانہ اور پودینہ سبزنیاں جو میں نے چٹنی بنائی ہے وہ میں اپنے چانل پہ آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں لیکن جب رمضان آئے گا ابھی جیسے ایک دو دن رہ گئے ہیں سٹارٹ ہوگا تو پھر میں فریش اور بناؤں گی تو وہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کر دوں گی چلیں جی میں نے کہا کہ یہ شیف کیپ کے ساتھ ہی اس کا اینڈ کرتے ہیں اور میں آپ کو چکن دکھاتی ہوں بھی کہ کتنا زبردست بنا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے تھانکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مرحبہ جیسے